بلکہ فعل ہونے کے بعد انہوں نے جماعت کو بھی فعل بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک اہم ذمہ داری جو ہوتی ہے پارٹی ترجمان کی ہوتی ہے اور انہوں نے اس کے لیے انتخاب کیا سینیٹر قودہ بابر بلوچ کا جو کہ انڈیپنڈنٹ حیثیت سے سینیٹر آئے تھے اور ایک انڈیپنڈنٹ گروپ کو بھی لیڈ کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اپنی ایفیلیشن کو بی اے پی کے ساتھ رکھا قودہ بابر آج ہمارے ساتھ کمیٹڈ تھے ویڈیو لنک پر لیکن دیو ٹو سم ٹیکنیکل ریزنز وہ ابھی جسے کہتے ہیں ویڈیو لنک پر نہیں لیکن ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بابر آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور جس جماعت کے وجود کے حوالے سے بہت سے سوالیاں نشان تھے اس جماعت کے ترجمان کی ذمہ داری قبول کرنا کتنا مشکل فیصلہ تھا آپ کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے میں آپ کی پروگرام میں آئے ہوں اور آپ کو پروگرام میں دیکھنے کے بعد بھی آپ کی بات سننا بھی دیکھوں گا ابھی تو اور زیادہ خوشی ہوگی تینکیو لیکن باب پارٹی آپ کو بلوستانہ وائی پارٹی کی بات کریں میرے لیے مشکل فیصلہ اس وقت ہوتا کہ اگر میں ان سے واقف نہیں ہوتا وہاں لوگوں کو نہیں جانتا اور مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کس طرح کے معاشرے سے کس طرح کی سائیتی سے سیاست شروع کر کے آئے ہیں اور ہم باب پارٹی بنا کیسے ہیں تو آپ کو اگر یاد ہوگا شروع شروع میں ہمارے جتنے دوستیں آپ ابھی شروع میں بات ہی کر رہے تھے کہ سکڑ رہی ہیں پارٹیاں یہ بڑھ رہی ہیں یہ ان کس کی ذمہ داری ہوتی ہے بلوچستان میں ہم نے جب ضرورت سمجھی اس بات کی کہ ہمارے جو دوست ہیں ہمارے جو لوگ ہیں ہم پولٹیکس کرتے ہیں قومی سیاست کرتے ہیں اور قومی جماعتوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری اتنی سینی ہوتھی تو آپ کو ابھی اسناعباد میں جاتے ہوئے ہمیں بھی اس کا ایڈیا ہو گیا ہے کہ اتنی سینی ہوتھی کیوں نہ ہم خیال دوست جتنے بھی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ тب ہم سینیٹر بن چکے تھے آپ انڈپنڈنٹ ایسی اتنے تب ہم سینیٹر بن چکے تھے تو تب ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک ایسی پولٹیکل پارٹی بنائی جائے کامیاب بھی ہوئے آپ جیسا بھی سمجھیں کچھ دوست واقعی میں چھوڑ کے گئے ہیں جو آپ بتا رہے تھے جیسا بھی سمجھیں لیکن جو کام پچھلے پانچ سالوں میں اور جس پارٹی عمری پانچ سال ہو اس میں کر کے دکھائیں اس میں ہمارے دونوں وزیدالہ جو گزرے ہیں ایک ہی پولٹیکل پارٹی کے اب یہ چاہے کتنے بھی ناراضگی ہیں ہوں کیسے بھی ہوں جن جنہوں نے کام کیا انہوں نے سب نے ڈیلیور تو کیا ہے کودہ ڈیلیوری پر بعد میں آؤں گا ڈیلیوری والا سوال آپ سے ضرور رکھوں گا ساڑھے تین سال کے جام کمال کی گورنمنٹ ہو یا ڈیڑھ دو سال کی قدوس بزنجو کی گورنمنٹ ہو دونوں آپ ہی کی تھیں ڈیلیوری پر ضرور آپ سے بات کروں گا لیکن جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ابتدا میں چار پانچ دوست آپ کے چھوڑ کے پیپلز پارٹی چلے گئے باقی لوگوں کے روابط پی ایم ایل ایم سے ہیں وہ بی اے پی جو سکڑنے جا رہی تھی جس پر سوالیاں نشان لگ رہے تھے قدوس بزنجو کے فعال ہونے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی پرانی سٹرنٹھ کو انٹیکٹ رکھ پائیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں صرف قدوس بزنجو صاحب اکیلے نہیں باقی تمام دوست جتنے بھی ہیں سب مترک ہوئے ہیں اور سارے لوگ انٹیکٹ ہی ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ جو دوست سوچ رہے ہیں کہ کسی اور پولٹیکل پارٹی میں جائیں تو وہ میرا مشورت ان کو یہی ہوگا کہ وہ یہ سارا ایکسپیرینس کر چکے ہیں پہلے بھی کوئی بلوستان آوامی پارٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس پارٹی کے طرح بلوستان کے مسائل کو آگے رکھا جائے اور وہی لوگ ہیں جو باقی پولٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کر بلوستان آوامی پارٹی میں آئے ہیں اگر کوئی بلوستان آوامی پارٹی کو چھوڑ کے کہیں جاتا ہے تو دیکھو وہ تو اس کی پولٹیکس ہے اس کو تو کوئی نہیں منا کر سکتا لیکن اگر آپ اس پرپس کیلئے جس پرپس کیلئے بلوستان آوامی پارٹی ہم سب دوستوں نے مل کے بنایا تھا اب آپ اپنا پرپس چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں اس پر آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں اچھا قودہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کی جو دو چیف منسٹرز کی پرفارمنس رہی قودہ بابر خود بھی اہوان بالا میں ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ساڑھے تین سال جام کمال کی گورنمنٹ تھی پارٹی کے بیچ میں شدید ڈیویجن پہلے دن سے ہمیں نظر آئی پارٹی گو کہ بن ضرور گئی لیکن وہ پارٹی نہیں بن سکی صرف جسے کہتے ہیں پارٹی کا نام تھا اور ایک لمحے پر صدر کو بھی ہٹایا گیا چیف منسٹر کو بھی اٹایا گیا اور ایک نیا صدر اور ایک نیا چیف منسٹر لائیا گیا تو بظاہر آپ اس وقت انکلائنڈ ہیں قدوس بزنجو کے ساتھ میں چونکہ جام کمال کی پرفارمنس کا سوال آپ سے نہیں کروں گا قدوس بزنجو کا جو ڈیڑھ سے دو سال کا دور ہے قودہ بابر کے پاس کیا ہے اپنے کارکون کو یا اپنے ووٹر سپورٹر کو یا بلوستان کی عوام کو بتانے کے لیے کہ وہ دوبارہ بلوستان عوامی پارٹی جاہے وہ قودہ بابر کی صورت میں ہے قدوس بزنجو کی صورت میں ہے یا صادق سنجرانی کی صورت میں ہے دوبارہ انہیں سپورٹ کرے جی بالکل آپ نے جام کمال صاحب کی بھی بارے میں آپ کو بتا سکتا تھا لیکن کیونکہ اس وقت جب وہ جام کمال صاحب تھے وہ پریزیڈ بھی تھے اور وزیعالہ تھے ووستان عوامی پارٹی کی حکومت تھی ساری جگہوں پر آپ کو یہ ملتا بھی رہا ہوگا وائٹ پیپرز ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی قدوس بزنجو صاحب کا تو سب سے بڑا سندگ کا پروجیکٹ دیکھ لیں آپ سندگ کا ریکوڈک کا دیکھ لیں آپ اس کا دیکھ لیں وہ اتنا بڑا اچھیومنٹ ہے بلوستان حکومت کا وہ بلوستان کی نسلیں آگے تک یاد رکھیں گی اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم لوگ ابھی انشاءاللہ اللہ ابھی میں نے ابھی ریسنٹلی میں آپ کو پتر اپوائنٹ ہوں ہم لوگ ایک پروپر اس کا ایک دیٹیل نکال رہے ہیں اور وہ ہم پورے آپ دوستوں کے ساتھ اور پبلک میں سب جگہ اس کو شیئر کریں گے کہ پچھلے آٹارہ مہینے میں قدوس صاحب کے یا اس سے پہلے کیونکہ وہ بھی باب پارٹی کی حکومت دی اس میں باب پارٹی کی کارکردی کی کیا تھی اس میں دیٹیل میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اچھا قودہ ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا چونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دن قبل علیم خان گو کے ایک نجی دورے پر کوئٹہ میں تھے لیکن ملاقاتیں ان کی صادق سنجرانی سے بھی ہوئیں اور اس کے علاوہ بھی ایک ذاتی تعلق سا رہتا ہے ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو بلوستان عوامی پارٹی کا رہ جانے والا گروپ ہوگا وہ کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے مستقبل کے لیے یا کوئی زم ہونے کی باتیں ہیں جیسے استحقام پاکستان پارٹی یا دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں گو کہ ابھی ہم بلوستان عوامی پارٹی کو چھوٹی جماعت کے طور پر بلوستان سے کاؤنٹ کرتے ہیں سیٹوں کے نمبرز کی وجہ سے تو کوئی ایسی گفتو شنید بھی آپ لوگ بڑھا رہے ہیں گو کہ بلوستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی ڈاکٹر مالک سے بھی صادق سنجرانی اور قدوس بزنجو کی ملاقاتیں ہوئی ہیں سردار اخترمینگل سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو بی اے پی کوئی الیکشن الائنس کی طرف بھی جائے گی بلکل کیوں نہیں جائے گی پولٹیکل پارٹی ہیں ہم داری کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہم تو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دوست جو ہمیں چھوڑ کر کی تھی اور پولٹیکل پارٹی میں جا چکے ہیں وہ بھی آ جائے ہمارے پاس ہم سب ساتھ مل کر ہی الیکشن کریں دیکھیں علیم خان شات کی بات کرتے ہیں وہ تو گوادر بھی آئے تھے میرے پاس اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی پولٹیکل پارٹی میں زم ہونے جا رہے ہیں لیکن کوئی گفتش نہیں تو ہوتی ہوگی بابر دیکھیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے پلستان عوامی پارٹی رہے گی پلستان عوامی پارٹی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ضرور ہم الیکشن میں کسی نہ کسی اکسی اتیاد میں ضرور جائیں گے تو نہیں جائیں گے بات کریں گے اگر نہیں بھی گئے تو بات کریں گے لیکن ہمارے تمام کینیڈیٹ انشاءاللہ تمام سیٹوں پلٹیں گے اور اس کیلئے قریب ہم لوگ ایک کمیشن بھی بنا رہے ہیں جو ہماری الیکشن کمیٹی ہوگی جو اور اسی کیلئے ہم لوگ ایک دو دن میں مقاعدہ ایک اپنی میٹنگ کر کے چینل کمیٹی کی میٹنگ بلا بابر 30 سیکنڈز میں یہ بتائیے گا کہ منانے کی اپنے بات کی پہلے منانے آپ لوگ جام کمال کو جائیں گے یا ظہور بلیدی کو ہم دونوں کے پاس جائیں گے جی دونوں کو منانے کوش کریں گے جالے قودہ بابر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہم جب بات کر رہے تھے کہ بلوستان عوامی پارٹی جس طرح بنی اس پر 20 اوالیہ نشان ہے لیکن قودہ بابر کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اپنے نہ صرف پرانے دوستوں کو واپس لانے میں کامیاب ہوں گے بلکہ بلوستان کے ایک بڑے سٹیک ہولڈر کے طور پر موجود رہیں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا بی اے پی اور قودہ بابر اور قدوس بزنجو اور صادق سنجرانی کے لیے کیسے وہ اس چیلنج کو عبور کرتے ہیں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد آئیں گے تو آئی پی پی کی مرکزی رہنوہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان ہمارے ساتھ ہوں گی اور ان سے بھی یہی بات چیت کریں گے کہ ان کی جماعت کی اس وقت اس ٹرینٹھ کیا ہوگی پنجاب میں اور نیشنل پولیٹکس میں لیتے ایک چھوٹی سی بریک